تکبر سے پاک گفتگو، مفاس سے پاک محبت، لالت سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دعلیل ہے جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خموش کر دیتی ہے لیکن سچے انسان کی خموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرو اللہ تمہارے لئے آسانیہ پیدا کرے گا اور بے شک اللہ کی پیدا کی ہوئی آسانی تمہاری دی ہوئی آسانی سے بہت بڑی ہوگی اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ تعالی ہمیشہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے اللہ تعالی ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی اے پروردگار کیا اچھا ہوتا کہ چار چیزیں ہوتیں اور چار نہ ہوتیں اللہ تعالی نے فرمایا کون سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار زندگی ہوتی موت نہ ہوتی جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی دولت ہوتی تنگ دستی نہ ہوتی صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی غیب سے آواز آئی اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار نہ ہوتا اگر دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی تو میرا شکر ادا کون کرتا اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا اگر تندرستی ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو مجھے کون یاد کرتا رب سے مانگنے کی عادت بنا لو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی یاد رکھو اور تمہاری وجہ سے کوئی بے سکون ہو جائے تو تم ظالموں میں سے ہو ماں کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو کیونکہ ہر کسی کے نصیب میں حج نہیں ہوتا وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم کو دن میں پانچ بار اپنے گھر بلاتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں رحمت و برکت ہمیشہ رہتی ہے جس دن اللہ کی رام میں صدقہ دو گے اس دن کوئی بھی دعا رد نہیں جائے گی پرسکون زندگی کا نقصہ غصے میں درگزر کرو حصیبت میں صبر کرو نعمت پر چکر ادا کرو اور پرشانی میں اللہ کا ذکر کرو